موسیقی برکتوں رحمتوں اور فضیلتوں والی رات شبہ محراج گھروں اور مساجد میں خصوصی محافل فساد درود سلامتی سے نظرانوں سے معتر مساجد میں ذکر و اسکار کے نظرانے رحمت دو عالم سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول نچاور ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں اقبال ٹاؤن میں مسجد نور الحدا میں شبہ محراج پر خصوصی محفل کائنہ کا فضاد درود سلام سے معتر روپرور مناظر سیکرٹری لاہور بار مقصود خوکر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا معاملہ لاہور بار اسوسیئیشن کے ایس ایس پی آپریشنز کے ساتھ مذاکرات ناکام وقلہ کا آج بھی ہرطال کا اعلان سیکرٹری لاہور بار کے خلاف مقدمہ قکم کرنے اور پولیس افسر کو معتل کرنے کا مطالبہ نئی جوڈیشل پالیسی کے خلاف پنجاب آر کاؤنسل کا ملک گیر ہرطال کا اعلان رائیونڈ سندر روڈ پر دو موٹر سائیکلوں کی آپس میں ٹک کر دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے دو افراد شدید زخمی جانبھا کھونے والوں کی شناخت آصف اور عرفان کے نام سے ہوئی ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو انڈس ہسپتال منتقل کر دیا خون سفید ہو گیا شالیمار کے علاقے میں بھائی نے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا معمولی تلخ کلامی پر حماد نے بڑے بھائی حامق کو قتل کیا پولیس نے ملزم گرفتار کر کے کاروائے کا آغاز کیا بچے کے اغواہ برائے تعوان کے بعد قتل کا ایک اور واقعہ ہیئر کے علاقے سے اغواہ ہونے والے بارہ سالہ حسن کی لاش آشیانہ سکیم سے براوت ملزمان چچا زاد بھائی ہیں گیارہ مارچ کو اغواہ کیا اغواہ کاروں نے دس لاکھ روپے تعوان بھی وصول کر لیا لواہی کین کا بیان پولیس نے شواہید اکر ٹھک کر کے تحقیقات شروع کر دیں ملزمان تحال گرفتار نہ ہو سکے شہر میں کار چور گروز سرگرم پولیس چوری کی وارداتوں کو روپنے میں ناکام ایک ہی رات میں شہر کے مختلف خانوں کی حدود سے تین کاریں چوری لاہور نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی پنجاب پولیس کے 36 موطل ڈی ایس پیز کا معاملہ 10 موطل ڈی ایس پیز آئی جی پنجاب کے سامنے پیش موطل ڈی ایس پیز نے آئی جی پنجاب کو اپنا موقف پیش کیا افسران کی اپنی بے گناہی کیا یقین دیلانے کی کوشش آج پھر 10 ڈی ایس پیز پیش ہوں گے سیول لائن ستھانہ گوجت سنگھ پولیس کا پتنگ بنانے والی فیکٹری پر چھاپا پتنگے بنانے والے چار ملزمان گرفتار آٹھ سو پتنگیں پچاس چرخیاں اور دھاتی دور برامت تیس کلو سیشا اور ایک رائفل بھی قبضے میں لے لی گئی ملزمان لاہور اور دوسرے شہروں میں پتنگیں فروخت کرتے تھے ایس پی سیول لائن رزا صفدر کاسپی کی بریفنگ انتظامیاں فیل ہو چکی عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے پتہ نہیں حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے عوام سے فراڈ بداشت نہیں کریں گے مانگے گئے اربو روپے کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں پہلے بھی یہی سسٹم تھا لیکن صورتحال غیر یقینی نہیں تھی جسٹس رمیر بھٹی حکومت پر برہم پنجاب میں سو رب روپے کا شارٹ فال ہے تیشدہ ٹیسٹ ٹیک سے اعداف حاصل نہیں کر پائے سیکرٹری خزانہ کا اعتراف ٹیکے داروں کو عدم ادائیگی سے متعلق کیس کی سمات سیکرٹری خزانہ کو پندرہ روز میں تمام ٹیکے داروں کو ادائیگیاں کرنے کا حکم ستہتر نئی گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر بھی یوٹن سترہ کروڑ سے انتالیس لاکھ اور نوے ہسار روپے سے بوسرا اور سیکرٹریوں کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی سمری بچت کمیٹی کو عرصال کی گئی نونلی کے جانب سے بھرپور و خالفت پنچاب اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کرا دی چند گھنٹوں کے بعد پنچاب حکومت نے سمری مسترد کر دی ترجمان شہبازگل نے کہا کہ جب صوبے کے حالات بہتر ہوں گے تو افسران کو نئی گاڑیاں دیں گے اداروں کی جانب سے تجویز آئی تھی لیکن گاڑیاں نہیں خرید رہے پرائز کنٹرول کرنے میں ناکامی ڈیپٹی کمیشنر کا ناکس کارکردگی پر ایکشن بارہ افسران سے پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کی ذمہ داریاں واپس لے لیں بائیس نئے افسران کو میجسٹریٹس کے اختیارات ساپ دیئے قیمت بڑھا دی تنخواہیں بھی بڑھاؤ مال روڈ پر پھر احتجاج وابڈا پیغام یونین کا وابڈا ہاؤس کے باہر دھرنا کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ مال روڈ شہریوں کے لیے وابال روڈ بن گیا احتجاج کے باعث مال روڈ اور اعتراف کی سڑکوں پر ٹرافک متاثر رہی منجاب اسمبلی کا مہنگائی جلاس آٹھ اپریل کو بلانے کا امکان سپیکر چودری پرویز الہی اور وزیر قانون بشارت راجہ کی ملاقات اپوزیشن نے جلاس بلانے کے لیے ریکیوزیشن اسمبلی سیکیٹریٹ میں جمع کر آئے مہنگائی اور امنوامان کی صورتحال پر بحث کا امکان ٹریک پہال مگر ٹرین آپریشن بدستور متاثر کراچی اور کوہیٹا سے لاہور آنے والی اور جانے والی ٹرینے کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار تیز گام تیرہ گھنٹے عوام ایکسپریس چار گھنٹے شاہ حسین دس گھنٹے لے جناہ ایکسپریس دس گھنٹے ملت ایکسپریس چار گھنٹے تاخیر کا شکار ٹرین شیڈیول درہم برہم ہونے کی قیمت مسافر چکانے لگے ریلوے سٹیشن پر پانی ہے اور نبیٹنے کا انتظام گرمی سے خاتین اور بچوں کا بھرا حال انتظامیہ کو پوسٹنے لگے ریلوے انتظامیہ کا تمام ڈوی اینل سوپریڈنڈنٹس کو مسافروں کو سہولیات دینے کا حکم ترقیاتی بجٹ کے نام پر پنجاب کا بٹوارہ حکومت نے ڈیولپمنٹ کے نام پر سومے کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا آئندہ مالی سال کا بجٹ جنوبی شمالی اور وسطی پنجاب میں تقسیم ہوگا نئے مالی سال کا ترقیاتی بجٹ کا حجم چار سو ارب روپے ہوگا جنوبی پنجاب کے لیے پینتیس شمالی کے لیے تین تیس وسط پنجاب کے لیے پتیس پیسد مختص کرنے کی تقریص روٹے بلدیاتی نمائندے دو ماہ بعد مان ہی گئے چیئرمینز سمیت ڈیپٹی میرز سٹریٹ لائٹس لگانے کے لیے تیار ایرانی کاؤنسلیٹ مینہاج الکوران ٹاؤنشپ مادرے مللت روڈ پر سٹریٹ لائٹس لگائے جائیں گی میٹرپولیٹن کارپوریشن کا شعبہ انفرسٹرکچر چار اپریل کو ٹینڈر اوپن کرے گا نواز شریف کا چوتھی بار تیبی موائینا سرویسز جناز شریف میریکل سٹی کے بعد اب الراسی ہسپتال میں چیک اپ ہوگا سابق وزیراعظم کے دل دماغ اور گردو کا تیبی موائینا گلے کا ایم آر آئی اور ایم آر اے سمیت دیگر ٹیسٹ کیے گئے چھاتی اور ریڑ کی ہڈی کا سٹی سکین بھی کیا گیا ڈاکٹروں نے شگر لیول اور بلڈ پریشر بھی دیکھا نواز شریف دو گھنٹے سے زائد وقت الراسی ہسپتال میں رہنے کے بعد واپس جاتی عمراج چلے گئے مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے تمام ریپورٹس مکمل کرنی جائیں گی علاج سے مطالق ماہرین سے مشاورت جاری ہے پنجاب گیمز کا رنگا رنگا غاز پنجاب سٹیڈیم میں شاندار افتتائی تقریب کھلانیوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ ایک سو اٹھاون موقابلوں میں تین ہزار سے زائد کھلانی شریک کشمالہ تارک نے تقریب میں شرکت کی اور لاہور کالج برائے خواتین میں سنت ازاد ادارے کے زیرہ تمام دو روزہ دستکاری نمائش انجیوز نے کپڑوں اور زیورات کے سٹال سجائے طالبات سمیت خواتین کی گیری دلچسپی نمائش کے اناکات کو خوبصلاحہ